جب مولا کاٹے جائیں گے تو رام رام چلائیں گے شر مانی چاہیے ایسے لوگوں کو اور ان کی سوچ کو کیا یہ ہندوستان صرف ایک کمیونٹی کے لیے ہے کیا یہاں پہ مسلم سکھ اور کسٹن کمیونٹی نہیں رہتی تو میں ان لوگوں کے لیے کہنا چاہوں گا کہ آپ کو مسلم کا اتیاس بھی پتا ہونا چاہیے جب ہمارا دیش ازاد ہوا تھا تو کہیں مسلم بھائی تھے جنہیں اپنی قربانی دی تھی اس ازادی کے لیے ان میں جو کچھ نام جو میرے کوئی یاد میں آپ کو بتا چلوں جیسے مولانا عبدالقلام ازاد جی جو ہمارے فرسٹ ایجوکیشنل منسٹر ہیں وہ بھی مسلم تھے مولانا حضرت جی آپ کو پتا ہوگا کہ جو انقلاب زندہ باد کا نعرہ تھا وہ آدھر لوگوں کا پتا بھی نہیں ہوگا کہ یہ وہ مولانا حضرت جی نے دیا تھا اس کے بعد میجر عابد حسین جنہوں نے جائن کا نعرہ دیا تھا اس کے علاوہ جو ہمارے اشفاق اللہ خان جو ایسے فریڈم فائٹر تھے جنہوں نے اپنی جان اپنے دیش کے لیے قربان کی سر سہید احمد خان جو فونڈر تھے علی گر مسلم یونیورسٹی میں ایک بار انہوں نے کہا تھا انڈیا is a beautiful bride and hindu and muslims are her eyes if one of them is lost this beautiful bride become ugly ایسی سوچ رکھنے والے مسلم ہمارے دیش میں تھے تو کیا آپ ایک پارٹیکولر community کو attack کریں گے کیا یہاں پہ ان لوگوں کا رہنے کا عزازت نہیں ہے پونچ میں ابھی امرناس یاترہ چل رہی ہے اور آپ کو جان کے حیرانی ہوگی کہ جب سے یہ امرناس یاترہ چل رہی ہے پونچ سے یہ منڈی میں جاتی ہے اور منڈی میں اس امرناس یاترہ کا سواگت ہندو اور سکھوائیوں کے ساتھ ساتھ مسلم بھائی وہاں پہ کرتے ہیں اسی طرح آپ سرنگر میں چلے جائیں تو جب وہاں پہ یاترہ ہوتی ہے تو وہاں کا سواگت بھی ہمارے مسلم بھائی بھی وہاں پہ کرتے ہیں تو میں ایک گورنمنٹ آف انڈیا اور LG پرشاسن سے یہ اپیل کرتا ہوں چاہے وہ کسی بھی community کے لوگ ہوں چاہے ہندو community کے چاہے سکھ community چاہے مسلم community کے جو ہیٹ سپیچ ایک community کے لیے دوسری community کے بارے میں کرے اس کے اوپر سکھ سکھ ایکشن لینا چاہیے اور اس پیسے کے تحت بک کرنا چاہیے چاہے